اسلام علیکم ہیدر وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ہیدر وائس کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیکس ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے پیش خدمت ہے کہانی سرپیرا کا چھٹا حصہ انسپیکٹر جمال کو ابھی تک میری خباست کا اندازہ نہیں تھا اس کے خیال میں میں اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا شکل سے معصوم نظر آتا تھا مگر میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا میں چاہتا تو جیل سے نکل سکتا تھا مگر میں بائزت نکلنا چاہتا تھا میں نے عدالت میں سزا کے خلاف اپیل دائر کر دی اور میرا کیس دوبارہ کھل گیا اممہ پریشان تھی مجھے ملنے جیل میں آتی مگر میں نے اممہ کو منع کر دیا کہ جیل میں ماتانا میں چند روز میں رہا ہو کر واپس آ جاؤں گا اس روز میں جیل میں بیٹھا تھا کہ اچانک ایک نسوانی آواز نے مجھے چونکا دیا مجھے مسٹر جہانگیر سے ملنا ہے میں نے سر اٹھا کر دیکھا سامنے کالے کوٹ اور سفید لباس میں ملبوس ایک لڑکی میری جانب دیکھ رہی تھی سامنی سلونی مگر پرکشش لڑکی تھی جی فرمائیے میں ہی جمال ہوں میں اٹھ کر سلاحوں کے پاس آ گیا مجھے آپ سے چند لمحے درکار ہیں جی فرمائیے مجھے اس کی کالی آنکھیں بہت بھائی تھی میں نور بیگم کی طرف سے سرکاری وکیل ہوں ان کے قتل کے شبے میں آپ پر جو الزمات ہیں اسے ثابت کرنے کے لیے مجھے سرکاری وکیل مقرر کیا گیا ہے مجھے آپ سے کچھ معلومات چاہیے کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں میں اسے پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جی میرا نام ایڈوکیٹ سلمہ ہے مجھے براہ کرم وہی معلومات دیں جن سے متعلق میں آپ سے سوال کروں جی مسلمہ میں آپ کو جواب دینے کا پابند نہیں میں صرف اپنے وکیل کو جواب دے سکتا ہوں مگر اس کے باوجود میں آپ سے تعاون کروں گا جی بہت شکریہ آپ مجھے پڑے لکھے اور سمجھدار آدمی لگ رہے ہیں اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا میں اسے بدستور ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا وہ میری آنکھوں کی پسندیدگی پڑ چکی تھی جی پوچھئے میں حاضر ہوں میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا شکریہ آپ لوگ نور بیگم کو کب سے جانتے ہیں میرا مطلب ہے جانتے تھے وہ بولی جب سے میری ان کی بیٹی سے شادی ہوئی اگلا سوال اس نے پوچھا اگلا سوال پوچھا آپ نے نور بیگم کو قتل کیوں کیا دوسرے سوال پر میں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا دیکھے سلمہ نور بیگم کو میں نے قتل نہیں کیا اگر آپ نے اس کیس کو مکمل طور پر سٹڈی کیا ہے تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ نور بیگم کی ہلاکت دل کی دھڑکن بند ہونے کے سبب ہوئی تھی میں نے روکھے لہجے میں جواب دیا یہ بات تو عدالت میں ثابت ہوگی فی الحال آپ پر یہی الزام ہے کہ ان کی موت کا سبب آپ بنے ہیں چلیں ٹھیک ہے جیسے آپ خوش ویسے یہ باتیں عدالت میں ہوتی تو بہتر ہوتا جی آپ کی بات درست ہے مگر میں کوٹ کی پرمیشن سے ہی آپ سے ملاقات کرنے آئی ہوں وہ بولی اوہ اچھا اور کچھ میں نے مسکرا کر اس کی جرف دیکھا اور وہ بولی جی بس اور ہاں آپ نے رخصانہ بی بی کو اغوا کر کے کہاں چھپا رکھا ہے اس کے سوال پر میرا دماغ گھوم گیا جی وہ میری بی بی اب نہیں اس لیے میرا اس کے اغوا سے کوئی تعلق نہیں یہ کہہ کر میں نے چہرہ پھیر لیا بہت بہت شکریہ اتنا کہہ کر وہ پلٹنے ہی لگی تھی میں نے آواز دی سنیے مسلمہ کیا آپ کو یقین ہے کہ نور بیگم کو میں نے مارا ہے میں نے اس کی سیاہ گھنی آنکھوں میں جھانک کر کہا میرے اس طرح دیکھنے پر وہ جھنپ گئی مجھے نہیں معلوم یہ تو کوٹ میں ہی ثابت ہوگا آپ کی کیا رائے ہیں میں اس کے دل کی بات جاننا چاہتا تھا میرے اس طرح پوچھنے اور دیکھنے پر وہ بولی دیکھیں مسٹر جی آپ مجھے جہانگیر کہہ سکتی ہیں میں نے بات کاٹ کر کہا جی مسٹر جہانگیر میں آپ کو نہیں جانتی اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتی چلیں ٹھیک ہے آپ اس کیس پر مزید تفتیش کر لیں وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی مجھے ساملی سلونی سلمہ بہت پسند آئی تھی حالانکہ رخصانہ میری سابقہ بیوی اس کے مقابلے میں خوب گوری چٹی تھی مگر اس کا رنگ گورا ہونے کے باوجود سلمہ کے آگے اس کا حسن مان پڑ جاتا مرد بھی ایک عجیب چیز ہے اس کی پسند ختم ہونے میں نہیں آتی کبھی ایک اچھی لگتی ہے تو کبھی دوسری اکثر عورتوں کو اپنے مردوں سے یہ شکوا رہتا ہے کہ وہ ہر دوسری کے پیچھے پڑ جاتے ہیں مگر کاش ان کے سینے میں ایک مرد کا دل ہوتا تو وہ جان سکتی یہ بھورا ایک بار کیوں کنات نہیں کرتا میں مسکرا کر رہ گیا کچھ روز کے بعد عدالت میں میری پیشی ہوئی سلمہ وہاں پر میرے خلاف سرکاری وکیل کے طور پر موجود تھی کیونکہ میں نے سزا کے خلاف اپیل دائر کر رکھی تھی اس لیے اس کیس پر اب خوب جانچ پردال ہو رہی تھی عدالت میں دونوں وکیلوں کی طرف سے دلائل پیش ہوئے اور پھر کاروائی اگلی پیشی تک کے لیے موتل کر دی گئی چند پیشیوں کے بعد سلمہ کیس جیت گئی اور میری سزا برقرار رہی جس روز مجھے سزا ملی تو اس روز سلمہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہت تھی وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی مسٹر جہانگیر میں کیس جیت گئی میں نے اسے دیکھ کر مسکراہ کر کہا مبارک ہو مجھے اپنے کیس جیتنے کی خوشی اور آپ کی سزا کا افسوس ہے وہ بولی سلمہ فکر مت کریں میرے ہاں ہو کر آپ سے ہی ملوں گا وہ حیران ہو کر بولی کیوں مجھ سے کوئی کام ہے یا مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں وہ مسکرائی نہیں سلمہ کچھ چہرے زندگی میں بہت اچھے لگتے ہیں انہیں بار بار ملنے کو دل چاہتا ہے وہ صرف مسکرا کر رہ گئی پولیس والے مجھے بازو سے پکڑ کر جیل میں ڈالنے کے لیے چل پڑے میں اگلے لایا عمل پر سوچنے لگا کہ مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے یا نہیں اب میں ڈیڑھ سال جیل میں قید ہو کر تو نہیں بیٹھ سکتا تھا میں نے میکہ کو حاضر کیا اور اسے بتایا کہ میں جیل سے نکلنا چاہتا ہوں اس نے مجھے کہا آقا میرا ہاتھ پکڑیں اور آنکھیں بند کر لیں میں نے میکہ کا ہاتھ پکڑا اور آنکھیں بند کر لیں اب آنکھیں کھولے آقا میکہ کی آواز آئی تو میں نے آنکھیں کھولی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میں اپنے کمرے میں موجود تھا اور میکہ وہ میرے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا میں خوشی سے نہال ہو گیا میری اچانک گمشدگی پر تمام جیل والے پریشان ہوں گے امہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی مگر میں نے امہ کو منع کر دیا کہ کسی کو مت بتانا کہ میں واپس آ گیا ہوں میں کچھ روز کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں امہ بہت حیران ہوئی مگر وہ میری پر اسرار کا رستانیوں سے واقف تھی کہ اس کا بیٹا چھپا رستم ہے پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہتا ہے مگر جو بھی کرتا ہے گھر کے فائدے میں کرتا ہے میکہ نے مجھے ہلیہ تبدیل کرنے کا مشورہ دیا مگر اس کے لیے سب سے پہلے مجھے گھر سے باہر نکلنا تھا اور پھر میں نے گھر سے نکل کر ایک شہر سے ملہ کا ایک بدحال آبادی کی ایک خستہ سرائے میں رہائش رکھ لی میرا پھلیہ پہلے ہی میکہ نے تبدیل کر دیا تھا میرے چہرے پر داڑی سچ چکی تھی اور کالے چشمے کے ساتھ میں مکمل پہچان سے بچ چکا تھا اور رہی بات نوٹوں کی ان کی بھلا مجھے کیا کمی ہو سکتی تھی سرائے میں رہتے ہوئے مجھے کچھ روز گزر گئے مجھے پتا چلا کہ میری گمشدگی پر پولیس مجھے ڈونڈ رہی تھی انسپیکٹر جمال ایک دو بار میرے گھر کے چکر بھی لگا چکا تھا مگر اسے میں کیسے ملتا اب میرا دل چاہ رہا تھا کہ سلمہ سے ملاقات کروں اور پھر اس روز میں نے اپنے ارادے کو عملی جامعہ پہنانے کا سوچ لیا کہانی کے درمیان میں ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل ہیدر وائس کو سبسکرائب ضرور کیجئے جی مجھے سلمہ سے ملنا ہے میں سلمہ کے گیٹ پر کھڑا تھا چوکیدار مجھے گھورتے ہوئے بولا کیا کام ہے میرا دماغ گھوم گیا جاؤ سلمہ بی بی کو بتاؤ کہ ایک صاحب کیس کے سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں تمہارا کیا مطلب ہے پوچھنے کا چوکیدار ہو تو چوکیدار بن کر رہو میرے سخت لہجے پر وہ تھوڑا نرم پڑ گیا یہ دنیا کا اصول ہے جس کسی کے ساتھ آپ مسلسل نرم لہجے کے ساتھ پیش آئیں گے تو وہ آپ پر ہاوی ہونے کی کوشش کرے گا میرے سخت رویے پر اس کا غصہ سارا ہوا ہو گیا جی اچھا ہاں اب ہوئے نہ سیدھے چلو جلدی کرو اور جاؤ میرا ٹائم کمتی ہے وہ مجھے گھورتا ہوا اندر چلا گیا کچھ دیر بعد آیا تو بولا بی بی کہہ رہی ہے مجھے دفتر میں ملیں میں گھر پر کیس نہیں سنتی ارے یار انہیں بتاؤ کیس ذرا ایسا ہے جو دفتر میں ڈسکس نہیں ہو سکتا وہ دوبارہ چلا گیا اور کچھ دیر بعد آ کر بولا چلیں اندر بی بی آپ کو بولا رہی ہے میں اس کے پیچھے چل پڑا وہ مجھے لیے ڈرائنگ روم میں چلا گیا جی بیٹھیں میں سوفے پر بیٹھ گیا بی بی ابھی آتی ہے اور چند لمحوں بعد ہی وہ آ گئی سیاہ بال شانوں پر بکھرے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی جی فرمائیے وہ اندر آتے ہی بولی میں اٹھ کھڑا ہوا سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دیا بیٹھیں اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر کہنے لگی جی فرمائے میں آپ کا کیا کام آ سکتی ہوں میں اس کے گھنے سیاہ بالوں میں کھوسا گیا وہ کھنگار کر بولی میرے پاس وقت کم ہے آپ بتائیں کیا کام ہے بیٹھے تو صحیح وکیل صاحبہ میں نے ہس کر کہا تو وہ ناغواری سے مجھے دیکھتے ہوئے بیٹھ گئی آپ کے ایک کیس کے سلسلے میں بات کرنی ہے جی کریں وہ جہانگیر نامی آدمی جی جی وہ چونکر بولی آپ کیسے جانتے ہیں اسے اس نے میری بات کاٹ دی تھی میں کہکہ لگا کر بولا سنیں تو بی بی جی بولیں وہ میرا دور پار کا رشتہ دار ہے بہت نیک انسان ہے وہ جیل سے فرار ہے کیا آپ جانتے ہیں وہ پوچھنے لگی جی میں جانتا ہوں مگر وہ شریف آدمی ہے مگر اس پر تو اپنی ساس نور بیگم کے قتل اور اپنی بیوی کے اغوا کا الزام ہے سلمہ بولی جی مگر وہ سب جھوٹ ہے کمال ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب جھوٹ ہے وہ تو ثابت ہو چکا اور اسے سزا بھی ہو گئی بی بی وہ نیک آدمی ہے یہ اس پر سرسر الزام ہے نور بیگم شاتر اور لالچی عورت تھی اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی ویسی ہی تھی اس شریف آدمی کو لوٹنے کے لیے ساری سازش بنائی گئی تھی اوہ ایسی اسی لیے میں کہوں وہ آدمی تو بہت سمجھدار لگ رہا تھا میرا تیر بالکل نشانے پر لگا تھا جی جی بالکل مگر وہ ہے کہاں جیل سے فرار کیوں ہوا سلمہ کے سوال پر میں گڑ بڑا گیا یہ تو مجھے معلوم نہیں ہو سکتا ہے کسی مجرم نے اس کا ساتھ دیا ہو اور وہ بھاگ نکلا ہو کسی کی مدد کے ساتھ ہاں ہو سکتا ہے مگر اس نے جیل سے فرار ہو کر غلط کیا اگر وہ بے گناہ تھا تو اسے بھاگنا نہیں چاہیے تھا تو کیا وہ بے جرم سزا بھگتتا میری بات پر وہ لا جواب سی ہو گئی بات تو آپ کی درست ہے مگر آپ کیا ہو سکتا ہے اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے ملیں تو اسے مجرم مت سمجھیں اور اگر ہو سکے تو اس کی مدد کریں میں اسی لیے آپ کے پاس حاضر ہوا تھا ٹھیک ہے میں سمجھ گئی اتنے میں ملازمہ چائے لے کر آ گئی چائے پیئیں وہ مجھے چائے سرف کرنے لگی آپ کے امی ابو گھر والے میں نے معلومات کی غر سے پوچھا وہ اداس ہو کر بولی میں طلاقی آفتہ ہوں ماں باپ نہیں ہے اکیلی رہتی ہوں شوہر سے الہدگی ہو چکی اوہ ویری سیڈ اچھا مجھے اب اجازت دیں جی اچھا میں وہاں سے نکل آیا مجھے معلومات مل چکی تھی وہ طلاقی آفتہ تھی اکیلی رہتی تھی اتنی اچھی لڑکی اور طلاقی آفتہ طلاق آخر اسے کیوں ہوئی یہ تو مجھے معلوم نہیں تھا میں واپس سرائے میں آ گیا اب مجھے کیا کرنا چاہیے ادھر انسپیکٹر جمال مجھے پاگلوں کی طرح ڈونڈ رہا تھا مجھے اب جمال سے زیادہ سلمہ کی فکر تھی میں اسے جلد از جلد اپنانا چاہتا تھا میں نے اپنا اہلیہ تبدیل کیا اور اپنی اصل حالت میں واپس آ گیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا جو ہی رات ہوئی میرا رخ سلمہ کے گھر کی طرف تھا چوری میں بھی میرا ایک تجربہ تھا اس لیے گھروں کی دیوانے پاندنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا سلمہ کی کوٹھی کے اقب میں آ گیا اور ادھر ادھر دیکھ کر اگلے ہی لمحے دیوار کے اوپر چڑھ چکا تھا سبز گھاس اور نرم مٹی کی وجہ سے میں کسی بھی قسم کی چوٹ سے محفوظ رہا سلمہ کے حال کی روشنی سہن تک پھیلی ہوئی تھی میں دبے قدموں آگے بڑھنے لگا میں آہستہ آہستہ حال کے اندر داخل ہو گیا حال کے سامنے ایک چھوٹی سی گیلری نمہ برامدہ تھا جس کے اندر دو تین کمرے کتار میں تھے میں حال کو عبور کر کے کمروں کے سامنے جاچ مہچا ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اندر سے روشنی آ رہی تھی اور اندر سے ٹی وی کی آواز آ رہی تھی میں دبے قدموں کمرے کے دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا سلمہ اندر بیٹھی ٹی وی پر خبریں دیکھ رہی تھی مجھے اچانک دیکھ کر چونک پڑی اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی اور چوکیدار کو بلاتی میں نے اسے انگلی کے اشارے سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا مجھے دیکھ کر پہلے تو وہ خوفزدہ ہو گئی مگر پھر میرے اشارے پر ایک دم خاموش ہو گئی وہ سخت خوفزدہ تھی میں اندر داخل ہو گیا وہ ایک دم بیٹھ سے اٹھ کھڑی ہوئی تم یہاں کیسے میں سلمہ پلیز میری بات سنیں میں مجرم نہیں خدا کے لیے مگر تم یہاں کیوں آئے اور چوروں کی طرح مجھے آپ سے ملنا تھا مگر کیوں اگر تم مجرم نہیں تو تمہیں کوٹ میں مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی میں نے بتایا تو تھا مگر آپ مانی ہی نہیں اب کیا لینے آئے ہو آپ سے ملنے میں نے کہا میں ایک مجرم اور جیل سے بھاگے ہوئے آدمی سے ملنا پسند نہیں کرتی پلیز خدا کے لیے میرا یقین کرو سلمہ میں مجرم نہیں وہ غصے سے بولی چلے جاؤ یہاں سے ورنہ پولیس کو بلالوں گی میں ایک دم بجسا گیا میں چلا جاتا ہوں میں یہاں اپنی صفائی دینے نہیں آیا تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرنے لگا ہوں وہ ایک دم چونک کر مجھے دیکھنے لگی اے مسٹر تم ہوش میں تو ہو کہاں میں وکیل اور کہاں تم ایک جیل سے بھاگے ہوئے مجرم جاتے ہو یہاں سے وہ ہاتھ نچا کر بولی میں ایک دم آگے بڑھا اور اس کی نازک کلائی پکڑ لی تم وکیل ہو تو کیا ہوا ایک عورت بھی تو ہو وہ عورت جسے ایک مرد کے سائبان کی ہمیشہ ضرورت ہے اور سنو میں تمہاری دولت کا بھوکا نہیں میرے پاس تمہاری سوچ سے بھی زیادہ دولت ہے مگر میں اب تم سے محبت کرنے لگا ہوں مگر تمہارا غرور دیکھ کر مجھے خود کی سوچ پر افسوس ہونے لگا ہے تم ایک بہت چھوٹی سوچ کی انسان ہو میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل آیا باگتے ہوئے باہر نکلا دیوار پھاندی اور میں اپنے ٹھکانے پر جا پہنچا سلمہ نے بری طرح میرا دل چکنا چور کر دیا تھا اب مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی میرا دل ٹوٹ چکا تھا وہ تو غرور اور انہ کے پہاڑ پر بیٹھی تھی جسے میں ایک اچھا انسان سمجھ کر اس پر مرمٹا تھا اب وقت ضائع کرنے کے بجائے مجھے انسپیکٹر جمال سے بدلہ لینا تھا اگلے روز انسپیکٹر کا گھر ڈھونڈنے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی اس کے گھر کا مکمل جائزہ لے کر میں واپس اپنے گھر آ گیا میں خود کوئی رزق نہیں لینا چاہتا تھا اس لیے یہ کام میکہ کے سپورٹ کر دیا اور میکہ نے مجھے بتایا کہ انسپیکٹر جمال ایک نہائیت کرپٹ قسم کا آدمی ہے جوا شراب چوری ہر قسم کی برائیوں کی سرپرستی کرتا اور پولیس کی وردی کی آڑ میں بھاری رکھ میں وصول کرتا میکہ اسے ختم کرنے کا میرا حکم پا چکا تھا اور پھر انسپیکٹر جمال کی پنکے سے لٹکتی لاش نے شہر میں حل چل مچا دی انسپیکٹر نے خود کوشی کر لی مگر میں جانتا تھا کہ یہ میکہ کا کام تھا میرا بدلہ پورا ہو چکا میں کئی روز تک گھر میں بند پڑا رہا سلمہ کے رویے نے مجھے بہت مایوس کیا راجہ کئی بار میرا پتا کرنے آیا مگر امہ کو میں نے سمجھا رکھا تھا کہ میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلتا تھا مگر ایک روز میرا دل گھبرایا اور میں دوپہر کو گھر سے باہر نکل پڑا بازاروں میں گھومتا ہوا ایک سٹور کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ سلمہ وہاں سے شاپر اٹھائے نکلی مجھے دیکھ کر بولی سنو جہانگیر میں چونکر مڑا سلمہ کو دیکھ کر میرا دل پھر زخموں سے ہرا ہو گیا جی سنو میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں میرے ساتھ آؤ میں وہی جم کر کھڑا تھا سوچنے لگا کہ چلوں یا نہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے پولیس کے حوالے کر دے مگر میں کچھ سوچ کر اس کے پیچھے چل پڑا بیٹھو گاڑی کا دروازہ کھول کر اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان تھی ہم دونوں خاموش تھے سنو مجھے ماف کر دو وہ سڑک پر دیکھتے ہوئے بولی میں ایک دم حیران رہ گیا میں واقعی غلط تھی تم نے میری انہ کا بت پاش پاش کر دیا مگر میں ایک طلاقی آفتہ ہوں خاند سے نہیں بن سکی اس لئے اب میں کسی مرد پر یقین نہیں کرتی وہ بول رہی تھی اور میں سن رہا تھا کچھ بولو وہ کہنے لگی کیا کہوں تم نے زلیل ہی اتنا کر دیا ہے کہ اب کچھ کہنا فضول لگتا ہے اچھا اب بھول جاؤ میں نے تم سے پہلے ہی مافی مانگ لی وہ بولی تو میں خاموش ہو گیا مجھے اپنی کہانی سناؤ مگر ایسے نہیں کہیں چل کر کچھ کھاتے ہیں اور میں تمہاری بات سننا چاہتی ہوں اس نے گاڑی نکالی اور سڑک پر ڈال دی فلیش مین ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روکی اور ہم نیچے اترائے اس نے بیٹھنے کے لیے ایک الہدہ کونے کا انتخاب کیا اور ہم بیٹھ گئے اس نے کھانے کا پوچھا تو میں نے کہا جو مرضی کہہ دو میں سب کچھ کھا لیتا ہوں اس نے کچھ چیزوں کا آرڈر دیا اور پھر بولی ہاں اب سناؤ کیا سناؤ اپنی داستان سناؤ میری کوئی داستان اتنی اہم نہیں ارے پھر بھی میں میکہ کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا باقی رخصانہ اور نور بیگم کے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا کہ رخصانہ کو میں نے کوٹھے پر بٹھایا اور نور بیگم کو میکہ سے مروایا بھی میں نے تھا اچھا سنو میں معافی چاہتی ہوں وہ میری بات سن کر بولی اچھا معاف کیا میں ہنس دیا مجھ سے محبت کیوں کرتے ہو میں کوئی اتنی خاص تو نہیں میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھ کر کہا کبھی اپنے آپ کو میری نظر سے دیکھو وہ شرما کر نظریں نیچی کر کے ہاتھوں سے کھیلنے لگی عورت جتنی بھی تیز درار پڑی لکھی اور سمجھدار ہو مرد کی باتوں میں علج کر رہ جاتی ہے مگر میری وہ باتیں اس وقت سچی محبت کی غماز تھی میں بہت خوش تھا سنو تم کیا کام کرتے ہو اور یہی سوال مجھے گڑھ بڑھ آ گیا بس کچھ کرتا ہی ہوں کچھ دکانے اور مکانوں کے قرائے آ جاتے ہیں میرے جھوٹ نے مجھے بچان لیا دیکھو میں نے دل میں اہد کیا تھا کسی مرد پر یقین نہیں کروں گی مگر تم نے دوبارہ میری زندگی میں حل چل مچا دی اور پھر میں نے اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کر دیا وہ راضی تھی مگر میں اپنی اممہ کو ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا اس دن ہم نے بہت ساری باتیں کی اور پھر ہم روز ملنے لگے رخصانہ بالکل میرے ذہن سے نکل گئی میکہ سے رکمیں منگوانے کا سلسلہ جاری تھا میں نے کچھ جائدادیں خرید لیں اور میرے حالات اب شہر کے کسی بھی رئیس سے کم نہیں تھے سلمہ سے میری شادی ہو گئی سلمہ کو میں نے کوٹ جانے سے منع کر دیا وہ بھی گھرداری میں ایسی گم ہوئی کہ پریکٹس چھوڑ دی ویسے بھی ہمیں دولت کی ضرورت نہیں تھی کچھ عرصہ میں نے چھپ چھپا کر زندگی گزاری سلمہ میری مجبوری سمجھتی تھی سلمہ خود بھی پیسے والی تھی اور روپیہ میرے پاس بھی بے شمار تھا زندگی اچھی گزرنے لگی میکہ کی بدولت میں عرب پتی بن چکا تھا ہمارے چار بچے ہوئے تین بیٹیاں اور ایک بیٹا اممہ کو میں ساتھ ہی کوٹھی میں لے آیا وہ بہت بزرگ ہو چکی تھی مگر پوتے پوتیوں کے ساتھ خوش تھی کئی سال گزر گئے اور میں رخصانہ کو بھول چکا ایک دن اچانک میرے ذہن میں رخصانہ کا خیال آیا تو میں نے میکہ کو حاضر کر کے اس سے رخصانہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ وہی موجود تھی اب تو عمر رسیدہ ہو چکی تھی اور نائکہ کے منصب پر تھی میں ہنس پڑا میرے اندر کا ظالم انسان آج بھی زندہ تھا میں ایک دن اس کے شہر کو چل پڑا وہی کوٹھا وہی گلیاں رخصانہ نے مجھے دیکھ کر نفرت سے مو پھیر لیا کیسی ہو جیسی بھی ہوں تمہیں کیا وہ چیخ کر بولی ابھی بھی سختی باقی ہے گلنار بیگم کہا ہے میں نے پوچھا تو وہ بولی وہ تو مر چکی بہت افسوس ہوا کیا تم اس کوٹھے سے نکلنا چاہتی ہو میں نے پوچھا تو وہ غصے سے بولی اب کیا کرنا ہے اب تو یہی مر خب جاؤں گی وہ غصے میں تھی میں کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا چلتے ہوئے کچھ رقم اس کے ہاتھوں پر رکھی جسے اس نے لینے سے انکار کر دیا میں وہاں سے لوٹ آیا ایک رات میں سونے کی تیاری میں تھا سلمہ بچوں کے پاس تھی میں کمرے میں اکیلا تھا کہ میکہ خود حاضر ہو گیا یہ پہلی بار تھی جب وہ میرے بلائے بغیر آیا تھا میکہ کیا کام ہے آقا میرے جانے کا وقت آ گیا میں چونک پڑا میں اس کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ اس کے بغیر اپنے آپ کو خالی خالی محسوس کرنے لگا مگر کیوں میکہ آقا میرا وقت پورا ہو گیا مجھے آزاد کر دیں میرے کانوں میں خان بابا کی آواز آئی جب وہ آزاد ہونے کو کہے تو تم اسے آزاد کر دینا ورنہ تمہاری زندگی خطرے میں ہوگی میکہ میں وجہ جان سکتا ہوں جی آقا میں اب کسی اور کے تسلط میں جا رہا ہوں اوہ میں ایک دم افسردہ ہو گیا اچھا میکہ چلے جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں میں نے بوجل دل کے ساتھ کہا میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ جائے مگر اب اس کا جانا ضروری تھا وہ چلا گیا میرے پاس دنیا کی ہر چیز موجود تھی مگر پھر بھی میں خود کو اکیلا محسوس کر رہا تھا سلمہ میری اچھی بیوی ثابت ہوئی اور وقت نے ثابت کیا کہ اسے مجھ سے شدید محبت ہو گئی مگر میں آج بھی جہاں حسین عورت دیکھتا ہوں پھسل جاتا ہوں کیا کروں وہ شاعر کا ایک شیر جو یاد آ جاتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی نیچے کمیٹ میں ضرور بتائیے اور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے اگلی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہیدر وائس کو سبسکرائب کیجئے شکریہ